ہوتا ہے اور بہت سست آدمی بن جاتا ہے وہ اندر اندر سے خرابیاں بھی ہوتی ہے بظاہر تو بالکل ہوتا تازہ لگتا ہے لیکن حکت حسنا آسن کی ہی اور شرابی جو ہے نا اگر اس کے سامنے کوئی زور سے بات کر لے گا یہ ویسے تو بہت زور سے وہ چیکہ کا چلائے گا لیکن گھبراتا بہت ہے کیونکہ اس کا قلب کمزور ہو جاتا ہے اس کا قلب اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے پھر جب شراب نہیں ملتی ہے تو اگر پہنسے ہیں تو اڑا دے گا نہیں ہے تو کہیں چوری کر لے گا کہیں اور ڈاکڑا لے گا اور بہت سارے شرابیوں نے اپنی بیوی کا زیور بھیج دیا یہ بیوی کا زیور جی تو مہتاز ہے مکلو سور بجاہ کر رہا تو اس لئے گھر بار بھی ان کے تباہ ہو پرباد ہو گئے نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا یہ سارے خرابیاں آئیں خمر کے وجہ سے والمائسر اور جوا مائسر کو مائسر کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو آسانی سے بہت سارا مال ہاتھ آتا ہے اگرچہ کبھی تو ادھر ہی دینا پڑتا ہے لیکن جواری کو اس وقت ہارنے کا تصور نہیں ہوتا ہے تو صرف جیتنے کیا اس کا ذہن جاتا ہے آج دب کوئی بھی جواری جو جوا کھیلتا ہو وہ اسمیت سے جاتا ہی نہیں کہ میں ہاروں گا وہ جب بھی جائے گا آج تو ضرور جیتنا ہے آج تو ضرور بلکہ کبھی کبھی وہ بحقوب نیاز بھی ڈالنے جاتا ہے ایک چور چوری کرنے کے لئے جاتا تھا تو من بڑت رہا ہوا کہا رو بھی نیاز قدو تاکی ہوں گے زمسیار کا سنجھ تو وہ بحقوب جو ہے وہ نیاز بھی ڈالتا ہے کہتے ہیں کہ تاکی آج میں لیت جاؤں تو مائسر کو مائسر اس لئے کہتے ہیں اس میں آسانی کے ساتھ مال آدمی کے ہاتھ آ جاتا ہے بظاہر تو آسانی کے ساتھ مال ہاتھ آ گیا لیکن اس سے کیا خرابی ہے اللہ اکبر جواری کبھی کام نہیں کرتے ہیں نہ دکانداری کرے گا نہ مزدوری کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا کیوں اس کی لط پڑ جاتی ہے عادت پڑ جاتی ہے کیونکہ بہت سارے پینسے ایک دن میں کماتا ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار لاکھ جو بڑے بڑے جواری ہوتے ہیں وہ بہت کماتے ہیں اس لئے اس کو تو مفت کی دولت ہے اب وہ کیوں مغزماری کرے گا دکانداری کرے گا اور میند کرے گا کیا ضرورت ہے ہوتا کیا ہے یہ دولت جو ہی گھومتی رہتی ہے اس کی دولت ادھر آئی میری دولت ادھر گئی اتنی دولت دچی جہاں نکلتا ہے کہ ملک کے اندر مالی بہران آ جاتا ہے پینسے ہوتے ہی نہیں ہیں سب ادھر کے ادھر گئے ادھر کے ادھر گئے اس سے شریعت نے فرمایا یہ حرام ہے چونکہ اس کے بعد اس کو ایک لط پڑی رہتی ہے کہ آج میں ضرورت جیتوں گا اس لئے وہ اپنی گھائی بیجتا ہے اور اپنی گاڑی بیجتا ہے یعنی گاڑی کو اس میں لگا دیتا ہے چلو آج گاڑی میں نے واقعات بہت سنے ہیں میرے ساتھ وہ باہر کے لڑکے پڑتے تھے وہ بتاتے تھے ہمارے یہاں جوا کس کس طرح کا ہوتا ہے میں نے کہا کس کس طرح کا کہا ایک شخص آیا گاڑی لے کر بیوی گاڑی میں تھی کس میں بیوی گاڑی میں تھی اس کو باہر رکھ لیا کہ تم انتظار کر لو اندر داخل ہو گئے پیسے جتنے بیتے وہ تو چلے گئے اس کے بعد پھر چسکا ہے شاید میں اب کمالوں ٹرائی ٹرائی آگین کیا ٹرائی کر رہا ہے نا اس کے بعد جو اس نے دیکھا تو گاڑی کے اوپر اس نے وہ سٹا لگا دیا جو بازی لگا دی جس طرح کی بازی تھی گاڑی بھی ہار گیا گاڑی بھی اب کر رہی بیوی کیا رہی اس کے بعد تس نے کہا بی بی کے اوپر tongان رگا دیا اس نے اس کی بیوی اور اس کی بیوی کا بی بی کے اوپر اس کی بی گاڑی ہے نا با وہ بھی ہار گیا وہ بھی اندر سے گاڑی کے اندر آیا تھا بی بھی لے کر یہاں سے واپس گیا ص beach دے دو کیا جوہزئے کو چاوہزے لے گئے اور وہ جو گاڑی میں اس کی بھی بیٹی تھی شٹرٹ کر tomb یہ گاڑی بھی میری تو بھی میری سمکھا کیوں کہ وہ ہر گیا اب دیکھئے کیا حالت ہے ایسی کہ بیوی بھی ہاتھ سے گئی اور گاڑی بھی ہاتھ سے گئی یہ خرابی ہے کس کے اندر جوے کے اندر ایسی تباہی مجھتی ہے اب جوے کے اندر جتنی بھی صورتیں آئیں گی وہ ساری کی ساری ریسوں میں عمل شیطان ہے اس میں آج کل کی لاتری بھی آتی ہے بہت ساری چیزوں میں کہ وہ دس دس ربہ جمع کر لیتے ہیں پھر کسی کے نام گاڑی نکلتی ہے یہ سب حرام ہے اس لیے کی بظاہر تو اس میں زیادہ خرش نہیں ہوتا دس روپے کتنے گاڑی نکل آئی زاہرشی بات ہے گاڑی نکل آئی کس کے بدلے میں دس روپے میں تو گاڑی آتی نہیں ضرور یہ پینسہ ہے کن کا دوسرے لوگوں کا عوام کا پینسہ ہے تو چاہے اس میں کسی کے اوپر بوجھ پڑے یا نہ پڑے برعال یہ حرام ہے آئیسا شخص جو ہے وہ آئیسا شخص وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی کام اگر میچ کے اندر یہ ہے کہ اس نے بھی پینسے دیا اس نے کی پینسے دیا اور پھر یہ کا جو جیتے گا وہ اس کے پینسے بھی لے لے گا یہ بھی اس میں آ جائے گا کیوں اس میں آئے گا اس لیے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا ہار جیت ہے نا جو جیتے گا وہ اپنے پینسے بھی لے لے گا ان کے پینسے بھی لے لے گا اب مجھے معلوم نے اس میں کیا کیا شکلیں ہیں اس میں یہی شکل ہے ہاں اگر تیسرا آدمی اس کے لئے پینسے دے وہ کہے گا تم دو پارٹیاں آپ اس میں میچ کر لو جو جیتے گا اس کو میں انام دے دوں گا تو انام دیتا ہے دوسرا ان کے جیب سے کچھ بھی نہیں گیا اگر ایسی چکل ہے وہ کہے گا جو بھی جیتے گا اس کو میں انام دے دوں گا تو یہ جوہے کے اندر نہیں آئے گا اس لئے فرمایا کھمڑ اور معیش یہ دونوں کے دونوں جائے وہ ناپاک کام ہے اور شیطان کے کام میں سے حضر مفتی شفیص صاحب معارف کے اندر شروع میں ہی جہاں سور بقرہ میں ہے اس جوہے اور اس شراب کے اوپر اتنی تفصیل لکھ دیا اللہ اکبر آدمی وہ تفصیل پڑھتے پڑھتے تھنک جاتا ہے اس میں لکھا کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں پھر یہ لکھا ہے کہ جو جواری ہوتا ہے جیسے جو شترنش کھلنے والا یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کھانا بھی بھول جاتے ہیں کھانا کھانا بھی نماز کی تو پروائی ہی نہیں تیسرا فرمائے والا انصاب انصاب کسے کہتے ہیں نصوب کی جمعہ کس کی نصوب کسے کہتے ہیں اہل عرب اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے ناموں پر کبھی کبھی کسی جگہ پتھر کھڑا کرتے تھے پتھر کھڑا کر لیا یہی فغان دیوی کے نام پر ہے اس کو نصوب کہتے ہیں اگر اس میں کان اور ناک اور پیشانی اور موہ بنا دیا انہیں اس کو گھڑائی کی اس کی تو اس کو مورتی کہتے ہیں کیا اگر بس سیدھے ایسے ہی تو اس کو نصوب کہتے ہیں تو یہ لوگ جہاں اس کو کان وغیرہ بنا چیتے تو مورتی اس کو کہتے تھے اگر ویسے انگھڑ ہوتا تھا گھڑائی بلکل نہیں ہے ایسے ہی پتھر کھڑا کر لیا کسی دیوی داؤں کے نام پر تو اس کو عربی میں نصوب کہتے ہیں یہ لوگ اس نصوب پر اپنے بیڑ بکریوں کو لیتے تھے اور ان کو زبا کرتے تھے کہ اس سے یہ دیوی مجھ سے راضی ہو جائے گی اور یہ دیوتا مجھ سے خوش ہو جائے گا اور میرا فلا فلا کام وہ کر دے گا یا یہ کی مسئبتوں سے نجات مل جائے گی اس کو قرآن پار نے فرمایا جو انصاب ہیں یعنی نصوب ہیں یہ بھی شیطانی کام ہے کیا ہے شیطانی کام ہے اس لئے کہ آپ ان جگہوں پر اپنے جانوروں کو لے کر زبا کرو گے وہ جانور حرام ہو جائے گا تو یہ نصوب آیا اور اگر اس کے ہاتھ پر بنائے گئے ہیں جو جتنی بھی آزا اس کو مرتی کہتے ہیں اس کو نصوب کہتے ہیں بعض اترات نے فرمایا اگر کوئی چیز وہاں کھڑی نہ بھی کر دی جائے اور پتھر کے بجائے اور کوئی چیز وہاں کوئی درخت وغیرہ ہو اور اس کو مقدس و متبرک سمجھتے ہوں اور وہاں جو اس کی کی یادگار کے طور پر اس کو وہاں رکھا تو وہ بھی اسی حکم میں آ جائے گا اس لئے فرمایا انصاب جو بوت ہیں یہ ناپاہ ہیں کسی شائر نے اسی کو کہا تھا بھتو شاباش کیا بھتو شاباش ترقی اس کو کہتے ہیں ترقی یہ گئے پرموشن کیا نہ ترشے تھے تو پتھر تھے نہ ترشے تھے تو جو ترشے تو خدا نکلے جو ترشے تو کتنی بڑی کتنی بڑی پرموشن ہے ابھی تو پتھر تھا اور اس کے بعد جو رہا سے کان بنا لیا اور آنک بنا لی تو تو بگوان من گیا یعنی معبود بن گیا وارال انصاب کو بھی منع کیا یہ منع کیونکہ انصاب اسے کہ اہلِ عرب کے یہاں یہ رائز تھا فلان قبیلے کا نصب وہاں ہے یہ لوگ وہاں جا کے جمع ہو جاتے تھے اور اپنا وہ جو میلہ تھیلہ جو بھی ہوتا تھا وہ یہ مناتے تھے وہاں اس سے فرما یہ بھی حرام ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں انصاب بد وَالْعَزْلَامُ عَزْلَامُ جو زَلْمُنْ کی جمع ہے کس کی یہ زَلْمُنْ کیسے کہتے ہیں یہ فال کے تیر ہیں یہ جوابی کھیلتے تھے اور فال بھی نکالتے تھے فال نکالنے کا مطلب کیا ہے فال نکالنے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے وہ ایک قسم کا فال نکالتے ہیں اس کی شکل کیا ہوتی تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں دونوں چیزیں اس میں آئیں گی جواں کیسے کھیلتے تھے اور تیروں سے وہ تیر ہوتے تھے جسے تیر شکار کرتے ہیں نا اسی کی شکل ہوتی تھی وہ ایسا تیر تو نہیں جسے شکار کیا جائے گا تو بہت تیز ہوتا تھا بہت لمبا ہوتا تھا لیکن ان کی شکل اسی سے ملتی جلتی تھی اسے دو کام کرتے تھے یہ کعبت اللہ کے پاس میں رہتے تھے وہاں کعبت اللہ میں جو مجابر ہوتا تھا رش اس کو کہتے ہیں جو وہی بیٹھا رہتا تھا بھتوں کے پاس تو ایک تھیلہ اس کے پاس رہتا تھا اس تھیلے میں یہ تیر رہتے تھے اب ایک آدمی گیا اس کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس سے کہتا تھا کہ میرا ذرا فال دیکھ لیجی میرے قسمت دیکھ لیجی میں یہ کام کرنے جاتا ہوں کروں یا نہ کروں مثلا سفر کرنا ہے شادی کرنی ہے تو وہ اس میں ہاتھ ڈالتا تھا ہاتھ ڈالنے کے بعد اس میں ایک تیر نکالتا تھا تو تیر نکالنے سے کیا ہوا تیروں کے اوپر لکھا تھا امارانی ربی کیا امارانی ربی بعض تیروں میں لکھتا تھا نہانی ربی اس کا مطلب ہے کہ میرے پروردگار نے اس کام کا حکم دے دیا اس کام کا حکم اور نہانی ربی کا مطلب ہے کہ میرے پروردگار نے اس کام کرنے سے مجھے منع کیا تو اگر وہ والا تیر نکلا جس میں لکھا تھا امارنی ربی اس کا مدبت ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس لئے وہ لوگ وہ کام کرنے کے لئے جاتے تھے اور پورا یقین کے ساتھ کہ میرے معبود نے میری اس کی کیا اجازت دی بلکہ معبود کے امارنی ربی میرے پروردگار نے اس کا حکم دے جاو کر لو جاو پروردگار نے کہا حکم دے دیا وہ تو تیر وہاں سے نکلا قسمت آزمائی اور اگر اس میں نکلا نہانی ربی میرے پروردگار نے منع کیا تو وہ رشتہ بھی نہیں کرتے تھے سفر نہیں کرتے تھے چھوڑ دیتے اس کام کو کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم تو مسلمان ہیں ہمارے پاس بھی کتنے لوگ آج دیکھنا آج کتاب ناظر کیا ہے آپ دران مڑا پھنچی دب انتراز پیر آج کتاب ناظر نشکی آج نیون نیچو اوشنا کتاب چھو نیون نیچو اوشنا کتاب چھو گویا آج کتاب چھو یہ دیکھئے جہالت ہے آدمی جو جتنی کام کر لیتا ہے یا تو جہالت کی وجہ سے یا تو خواہشاتی نفس کی وجہ سے یہ طے ہے جو بھی آدمی دین کے خلاب کرے گا دو چیزوں میں ایک چیز ضرور ہوگی یا تو جہالت ہے جہالت کی وجہ سے کوئی کام کر لیتا ہے یا تو معلوم ہے لیکن خواہشات کا اتنا غلبہ ہے خواہشاتی نفس اتنا غالب اس کے پر آ چکی ہیں معلوم ہے جانبوش کر بھی وہ کام کر لیتا ہے اس لئے ایک شکل تو یہ تھی دوسری شکل جوئے کی کیا وہ لوگ چندہ کرتے تھے دس آدمی دس آدمی جمع ہوگئے چندہ کر لیتا ہے اگر ہوں اونٹ کریتنا ہے اور اگر کوئی اس میں شرکت نہ کرتے تو اس نے کہا یہ تو بخیل ہے یہ کوئی بخیل اکت کری شرکت ہے اس لئے وہ چندہ کر کے ایک اونٹ کھریتے تھے اونٹ کو زبا کیا سب انہیں پینسے دے دیا مساوی برابر پینسے اس کے بعد کیا کرتے تھے گوش کے دس حصے کر لی اب ہر ایک آدمی ایک ایک حصہ لے گا کہتے نہیں اب ہم دیکھیں گے تیروں کے اوپر کیا لکھا ہے تو بعض تیر تو اس کے کھالی تھے اس کے کچھ بھی نہیں لکھا تھا بلکل کھالی بعض تیر کے اوپر لکھا تھا دو اس کا مطلب یہ ہے جس کے نام پر یہ تیر نکلے گا وہ دو حصوں کا مستحق ہے بعض کے اوپر لکھا تھا تین کیا لکھا تھا بعض کے اوپر لکھا تھا چار اب کسی کے نام پر وہ اس نے ہاتھ ڈال دیا اور یوں نکالا اس میں سے تھیلے سے کہا کیا نکلا کہا چار ٹھیک ہے چار حصوں کا مالک یہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جب یہ دس آدمی ہیں دس ہی حصے تھے چار تو ایک ہی نہیں لے باگی کیا لے لیں گی کچھ بھی نہیں اس طرح سے یہ جوا کھیلتے تھے تو اس کو آزلام کہتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا آزلام جو تم کھیلتے ہو جو فعل نکالتے ہو کہ میں یہ کام کروں نہ کروں اور یہ جو تم تقسیم کرتے ہو اونٹ کے گوشت کی یہ سب کے سب ناپاک چیزیں ہیں اور یہ شیطان کے کام ہیں اس میں ایک شخص کی بلاوجہ اس کو وضائع ہو جاتا ہے حصہ اس کا دوسرے لے جاتا ہے اس نے اس میں چار چیزوں کا تذکرہ آیا جوے کے اندر ساری شکلیں آ جائیں گی جتنی بھی شکلیں قیامت تک آ جائیں گی اور خمر کے اندر صرف شراب ہی نہیں ہر نشہ لانے والی چیز فرما کل مسکر حرام ہر چیز جس میں سے کیا ہو جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے تو اس میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو آج کل یہ دوائیاں ووائیاں وغیرہ میں نے خود دیکھا ہے ایک صاحب ایک جوان کو میرے پاس لائے میں نے پہچان لیا اس لیے کہ وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا ہسکول میں ہم ایک ساتھ ایک ہی درجہ میں تھیں حسن جمال اللہ اکبر اتنا حسین جمیل لیکن جب میں اس کو دیکھا ایک تو مجھے لگا یہ تو بڑا ہو چکا ہے اور اس کا یہ موہ جو ہے نا یہ ایسے ہو گیا تھا تو وہ بات کرتا تھا تو ہاتھ کو یوں یوں ہوتا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ ہمارا ریج دار ہے وہ یہ تو یہ نشہ کرتا ہے کیا کرتا ہے اب اس کی صحت اتنی بگڑ گئی ہے بات بھی زبان سے نہیں نکلتی میں نے کہا میں نے کہا یہ میں تو اس کو جانتا ہوں میرا کلاس پر لو ہے کیا کریں گے لگ گیا اس میں تو وہ جو صحت اس کی تھی وہ سب کیا ہو گئی برباد ہو گئی اس لیے ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ خمر کے اندر آ جائے گی اور فال کے تیر یا پانسے یہ گندے کام ہیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں مسلمانوں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچتے رہو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے معلوم یہ ہے کہ جو ان چیزوں سے بچ جائے گا تو دنیا کی کامیابی ملے گی آخرت کی کامیابی ملے گی شرابیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت ساری زمین بیچ ڈالی شراب کی عادت پڑ گئی اب کچھ کرتا تو ہی نہیں اس لیے زمین اور سزواریا اس طرح کرتے کرتے اپنے احلیال کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا انما یریدو شیطان بے شکھ چاہتا ہے شیطان کہ وہ ڈالے تمہارے درمیان میں دشمنی اور حسد یہ چاہتا ہے وہ کہ تمہارے درمیان میں وہ کیا ڈالے دشمنی ڈال دے اور کیا ڈالے تمہارے درمیان میں شراب میں اور جوے میں پہنچا شیطان کو کیا اس سے گرز ہے ہم بدپرستی میں تو پھر بھی ہے چلو بہرحال بدپرستی لگیا شراب اور جوے میں کہیں شراب اور جوے کے اندر اس کو یہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں آپس میں دشمنی ہو اور لڑائیاں ہوں جگڑے ہوں لڑائی جگڑے کیسے ہو جائیں گے جب شرابی شراب پیتا ہے تو اپنوں کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے بکواس کرتا ہے اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نشست مل لیکن پھر بھی لوگوں کو یاد رہتا ہے کہنے کے کہ نا نا تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے باپ بیٹے میں دشمنی ہو جاتی ہے میابی میں دشمنی ہو جاتی ہے دوستوں میں دشمنی ہو جاتی ہے یہ شراب کی وجہ سے کیونکہ جب دوسروں کی توقیر نہیں کرے گا عزت نہیں کرے گا تو ضرور آپ اس میں کیا ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے اسے کی شرابی کے بہت کم دوست ہوتے ہیں جو بھی دوست ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں اور جوے میں تو اس سے زیادہ خطرنا ہے کیا جوے میں اتنا کینا رہتا ہے شینے میں کہ وہ ساتھ بی نے تو میرے دس زار روپے دبا لی وہ جید گیا اس کی وجہ سے اتنی زید رہتی ہے اور چاہتا ہے کہ موقع ملے تو اس کو مار ڈالو گزر سال اکبار میں آیا تھا پہلگام کے علاقے میں پہلے ان جوانوں نے شراب پی لی اس کے بعد جوا کھیلا جوا کھیلا ایک نے اس میں جیت لیا وہ دوسرا اٹھا ایسے ہی نیم بے ہوشی کے حالت میں اور اس کے سر پر اتنا زور سے مارا وہ وہی مر گیا یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان میں کیا ڈالے ایک تو بغض ڈالے تمہارے درمیان میں اور دشمنی ڈالے کی نہ ڈالے شراب اور جوے میں ان دونوں چیزوں میں یہ تائے ہے کہ جو جیتتا ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ جو ہارتا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے وَيَسُدَّكُمَاً ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو روکے اللہ کی یاد سے کسے معلوم ہے کہ جو آدمی جوا کھیلتا ہے اگر ہارا تو کیا اللہ کو یاد کرے گا پاتھ کے رسطرین تذبی دن میں حضور پر تذبی کرنی یا کوئر گناہ سے چاہتا ہے مقلوم سواری تو وہ نہیں اور اگر جیت گیا ہوگا تو اتنے نشہ میں ہوگا وہ تو اس کو کہاں یاد رہے گا اللہ کی یاد اس نے فرمایا کہ وَيَسُدَّكُمَ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلَا اور نماز سے کسے نماز تو خود ذکر اللہ ہے لیکن احتمام کی وجہ سے اس کو اللہ نے الگ بیان فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے تم کو ذکر اللہ سے باز رکھے اور نماز سے کیا رکھے باز رکھے شیطان یہی چاہتا ہے تو جو آدمی شراب شرابی ہو وہ کیا نماز پڑھے گا نماز کیا پڑھے گا وہ شراب پی کہ وہ گھدے کی طرح وہ پڑھ گیا اور جو چھیلتا ہے جوا اگر جیتا تو مغن ہے اور ہوم رہا ہے جھوم رہا ہے اور اگر ہارا تو افسوس ہے اس کو پچھتاوہ ہے پچاس ہزار سے چلے گئے اگر کوپر پوت کوئی مہاری تو مسترشی نماز میں دل لگن تو اس کا ٹینشن ہوتا ہے کوپر پوت رو تو جس کے پچاس ہزار چلے جائیں گے جس کی گھاڑی چلی جائے گی وہ کیا نماز پڑھے گا اسے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کاموں میں مبتلہ کر کے تم لوگوں کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے گافل کر دیں یہ چاہتا ہے پھر اللہ نے عجیب آیت فرمائے فَالَنتُم مَنْتَحُون فَالَنتُم مَنْتَحُون یہ مانوالو کیا آپ باز آؤگے نہیں آؤگے اب باز آؤگے نہیں آؤگے یع你要 اتنا ہم نے سنا دیا اتنا ہم نے بتا دیا کہ شراب اور جوے میں یہ ایک خرابیاں ہے فَالَنتُم مُنْتَحُون کیا اب بھی باز آؤگے نہیں آؤگے یہ آیت جب نازل ہوئی ایک کیفیت تاریح ہو گیا اضماری فارغ کہا انتہائینا انتہائینا کہا بس 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 سمجھت باز آگئی مطلب یہ ہے کہ صحابت و باز پہلے کتنے آگئی تھے پہلے ہی اور اسلام کی وجہ سے تو سبحان اللہ ان کے ایسی تربیت ہو گئی تھی فال انتوں انتہوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہی چیزیں نہیں تمام چیزوں میں تم کو اطاعت کرنی ہے اللہ کے نبی سن کے اور اللہ کی وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولُ وَأَتِعُ اللَّهَ حُکُم مانو اللہ کا وَأَتِعُ الرَّسُولُ اور حُکُم مانو رسول اللہ سنگل یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے عربی والے جانتے ہیں سن لیجئے ایک تحت تابعاً کیا؟ مثلا یہ ہوتا ہے وَأَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اس کا مطلب ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالی کی ہے زمنان اللہ کے نبی سنگی کیونکہ اتعُ ایک ہی آیا وَأَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ اتعُ امر کا سیکھا ایک ہی لیکن یہاں ایسا نہیں ہو وَأَتِعُ اللَّهَ الَغْ حُکُم وَأَتِعُ الرَّسُولُ الَغْ فعل کو دو مرتبہ لائے وَأَتِعُ اللَّهَ اس کا مطلب ہے کہ مستقل اطاعت کرنی ہے اللہ تعالی کی اور مستقل اطاعت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ زمنان اطاعت کرنی ہے یہ تو اللہ کے نبی سلاللہ وسلم ہے واتئے الله واتئے رسول حکم مانا اللہ تبارک تعالیٰ کا اور حکم مانا رسول اللہ رسول اللہ �lem کا یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا اللہ کے نبی حرام فرمایا وہ بھی حرام ہو گیا بلکل بہت ساری چیزیں جس میں قرآن پرگوں پر کئی اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی سلم نے جو حکم اس کے بارے میں فرمایا وہی حکم امت کے لئے لگ گیا مسنگ ادھے کے بارے میں کہیں قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے کہ غدہ حرام ہے لیکن آپ نے فرمایا جنگلی غدہ حرام ہے وہ کیا کہتے ہیں گریولو غدہ حرام ہے لگا دیا حکم ماننا پڑا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا کہ جب تم حضور کروگے تو پاؤں دھولو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی سن فرما ہے کہ خوب پہن کے اس پر مسا کرتے تھے حالانکہ خوب پہن کر مسا کرنے کا ثبت قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی سن کے عمل سے ہے معلوم ہوا ہے کہ دیکھئے کہ وہ حکم بھی ہے اور یہ حکم بھی مستقل آگیا وَحضَرُوا اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو فَيُنْتَوَلَّئِ تُمْ اور اگر تم پھر جاؤگے نافرمانی کروگے خدا نخستہ فَعَلَمُوا سُنُو نہ تو میرا نقصان ہے نہ تو میرے نبی کا نقصان ہے یہ اس کا مطلب ہے کیا؟ اگر تم نے نافرمانی کی اللہ کا کوئی نقصان نہیں یہ تو سبوں کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ تو نقصان سے وراول ورا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوزباللہ بن ذالی اطاعت نہ کروں فرما بڑے نہ کروں شاید ان کو کچھ نقصان ہو جائے یا ان کے درجات میں کچھ کمی ہو جائے یا جو میرا ثواب ان کو ملنا تھا اس کے وجہ سے اس میں کوئی کمی آ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی حکم نہیں مانا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پہنچانا ہے کیا؟ کھول کھول کر حکم پہنچانا ہے وہ تو پہنچا ٹھیک ہے لہذا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے البتہ نقصان کرو گے اپنا کرو گے یہ فرمایا اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ شراب بالکل حرام ہیں تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا اور بہت سے صحابہ اکرام اس میں گزو احد میں بھی شہید ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ اس لئے کہ شراب حرام بھی نہیں تھے وہ تو پیتے تھے ان کے بارے میں کیا ہے؟ اب یہ آیتیں نازل ہوئی دو موقعوں پر صحابہ اکرام نے سوال کیا ہے ایک موقع تو یہ ہے کہ شراب حرام ہوئی ان کا کیا ہوگا؟ دوسرا موقع کونسا؟ مدینہ طہبہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سولہ یا سترہ یہی روایت میں آتا ہے سولہ سترہ سولہ سترہ مینے آپ نے بیت المقدس تک کی طرف روخ کر کے نماز پڑھی سولہ سترہ مینے لیکن تمنا تھی کہ قبلہ بن جائے ہمارا قابت اللہ تو آپ نماز میں ہی تھے قبیلہ بن سلمہ ایک قبیلہ ہے ہیں آج بھی ہے وہاں ایک مسجد ہے تو وہاں آپ زہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے اندر ہی وہی نازل ہوئی دو رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے اس وقت آپ کا رخ تاہ شمال کی طرف کس کی طرف؟ شمال اس لئے بیت المقدس مدینہ طہبہ میں شمال میں ہے اور نماز میں ہی آیت نازل ہوئی فولی واجہ کشتر المسجد الحرام آپ نماز میں اپنا چہرے مبارک و رخ قابت اللہ کی طرف کر لیں تو حضرت نے دو رکعتیں اندر کو پڑھائی ادھر چل کے ادھر کو گئے دیوار کے اس طرف کو وہاں جا کے اور دو نمازیں پڑھائی دو رکعتیں تو دو ادھر پڑھی تو صحابہ کرام نے کیا کیا صحابہ کرام نے صرف یوں کیا یعنی انہیں ٹرن کر دی اسے پوری ٹرن یوں پیچھے بڑھ جو اس کو ہم کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہوا جو پہلے سبت میں تھا وہ تو آخری سبت میں آیا اور جو آخری سبت میں تھا وہ تو یقین پہلے سبت میں آئے گا دو رکعتیں ادھر نماز پڑھائی اپنی دو رکعتیں ادھر نماز پڑھا دی اسے اس مسجد کا نا مسجد قبلتین کیا جی بس وہی ایک مسجد قبلتین ہے ورنہ تو مسجد نوی میں بھی تو دو طرف نماز ہوئی ہے لیکن یہاں چونکہ ایک ہی نماز دو رکعتیں ادھر دو رکعتیں ادھر پڑھی گئی اس نے مسجد قبلتین اس کو آج بھی کہے ہاں جی لوگ جاتے ہیں مدینہ طہبہ اللہ تعالی ہم سب کو پہنچا دے دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے مسجد قبلتین ہے کہاں اور کس جگہ پہلے آپ نماز پڑھا رہے تھے پھر کس طرف کو رکھ کیا آپ نے اس کے بعد یہود نے بہت شور مچایا جب قبلہ تبدیل ہوا جنوب کی طرف تو کہنے لگے کہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ یم تو آزتا ہے تم نماز پڑھنے تم کے دل زائے یا خاص طور سے چلو تو یہ ہی کیونکہ ہم خضا وزا کریت مگر ہم گزرے تم ان کیا بھائی جو اس دوران وفات پا گئے تحویل قبلہ سے پہلے پہلے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو یہ اشکال کیا صحابہ اکرام نے رسول اللہ سن سے اس پر آیتیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کبھی زائع نہیں کرے گا جو نمازیں تم نے وہاں پڑھ لی تھی میرے حکم سے پڑھ لی تھی میرے حکم ابھی کبلہ کے تحویل کا حکم نہیں آیا تھا وہ سب نمازیں قبول ہیں وہ تو میرے حکم سے ہوا تھا ایک اس موقع پر صحابہ اکرام کو اشکال پیدا ہو گیا تھا ان کا کیا ہوگا کہ ان کی نمازیں قبول ہیں یا نہیں ایک یہ اشکال ہو گیا تھا کہ جو صحابہ اکرام شراب حرام ہونے سے پہلے جن کا انتقال ہوا ان کے بارے میں کیا ہوگا ان کے بارے میں کیا ہوگا اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا یہ صحابہ اکرام نے اب سوال کیا جواب آیا کیا جواب ہے لَيْسَ عَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ جُنَاح نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ جنہوں نے ایمان قبول کیا آمالِ صَالِحَاتِ کی فِي مَا تَعِمُونَ جو اس سے پہلے وہ کھا چکے تھے جو اس سے پہلے کھانے کی چیز تھی کوئی پینے کی بیچی تھے جو انہیں چکھا جو انہیں کھا پی لیا اِذَا مَتْتَقَو مگر کب جب وہ متقی بنے کیا بنے یعنی اگر وہ زندہ ہے تو متقی بننا آگئے اگر ان کا انتقال ہوا ہے تو متقی تو تھے باقی چیزیں چھپ چھوڑ دی تھی شراب اس نے نہیں چھوڑی تھی ابھی حکمین ہی آیا تھا اس کی حرمت کا وَعَمَنُوا اور پھر ایمان لائیں وَعَمِلُوا صَالِحَات اور کیا کریں عمالِ صَالِحَات ثُمَّ تَقَو پھر متقی بن جائیں پھر اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آئے وَعَمَنُوا پھر ایمان لائیں ثُمَّ تَقَو پھر اللہ سے ڈھریں وَعَسَنُوا اور نیک بنیں نیک کام کریں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسِنِينَ اللہ تعالیٰ احسان والوں کو محسن والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے اس کی تشریح انشاءاللہ آگیا آئے گی دیکھیں اس میں کیا فرمائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جنہوں نے پہلے یہ چک لیا تھا شراب پی لی تھی کب حرج نہیں ایمان قبول کر لیا عامالِ صالح کی پھر فرما پھر متقی بنے پھر ایمان لائے پھر عامالِ صالح کی پھر متقی بنے پھر ایمان لائے پھر متقی بنے سوال ہی تو متقی 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 بہت مرتبہ آگیا اور ایمان ایمان بہت مرتبہ آگیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ لکھیں مفسرین نے ایمان کے درجات ہوتے ہیں ایمان کے تقویٰ کے درجات ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم میں ایمان کے درجات کی طرف اشارہ فرمایا اور تقویٰ کے درجات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی ایک درجہ کا نہیں ہوتا ہے تقوی کے بھی درجات ہوتے ہیں اور ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں یہاں تک کہ آخری درجہ اس کو سپدہ احسان کہتے ہیں اس نے فرمایا اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آ جائے یا اللہ ہم سب کو اپنی معارفت نصیب فرما ہم سب کی بگڑی بنا دے سیات و آفیت نصیب فرما گناہوں سے بچتنا نصیب فرما تو ہمارا بن جا ہم کو اپنا بنا لے بے مشقت روزی ہم کو دے دے اے خزانوں کے مالک ہمارے قرضوں کو ادا کر دیجئے ہمارے بیماروں کو شفاہ دے دیجئے یا اللہ غموں سے ہم کو بچا لیجئے پوری امت پر رحم فرمائیے ہم پر بھی رحم فرما دیجئے یا اللہ محض اپنے فضل کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں بہت برکت دے دیجئے جو پڑھ رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما جن کو اے اللہ روزگار کی تلاش ہے حلال طیب روزگار انہیں عطا فرما ہمارے ان تمام بزرگوں کے عمروں میں برکت فرما ساتھوں کی پریشانی کو دور فرما ہمارے سجدوں کو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما ہماری کوتائیوں کو محاف فرما ہمارے عیبوں کو چھپا لیجئے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے دل کا سکون اتمنہ نصیب فرما شیطان کے شر سے ہم کو بچا لیجئے اے اللہ جتنے بھی گندے کام ہیں بھرے کام ہیں یا اللہ سچی توبہ ہمیں نصیب فرما اپنی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنا لیجئے ایمان کا اعلی درجہ ہمیں عطا فرما احسان کا اعلی درجہ ہمیں عطا فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما وصل اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم